جو صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ فلاں ہماری پسندیدہ شخصیت محفل پات میں آ رہے ہیں ان کو سننا ہے تو پھر ان فوراں اٹھ کے آ جانا ہے اب دیکھیں آخر تک پنڈال بھرا ہوا تھا اب آخر میں جو احباب تھے وہ خطاب کے فوراں بعد اٹھ کے چلے گئے ہیں ایسے جیسے صرف خطاب کیلئے آئے تھے حالانکہ آپ سارے بھی اٹھ کے چلے جاؤ میرے نبی کو نوکروں کی کمی تو نہیں کم از کم اگر وہ ایک ایک کر کے اٹھتے یعنی خطاب کے فوراں بعد نہ اٹھتے ایک ایک کر کے اٹھتے ایک اٹھ کے جاتا ضروری تو نہیں ہم نے کچھ سب کو زبردستی تھوڑا بٹھایا ہے ایک اٹھ کے جائے دوسرا میسج کرے کہ فلان جگہ پہ کھڑا ہو میں آ رہا ہوں ہمارا یک دم اٹھنے سے کہیں غلط پیغام نہ جائے ہم خطیب کے لئے آئے ہیں پیغام یہ جانا چاہیے ہم رب کے حبیب کے لئے آئے ہیں مربانی کیا کریں محفل کے حسن کو ملوز خاطر رکھا کریں یار سے یاری نہ نبھائیں کہ آٹھ دس اب آپ کہیں اٹھو چلیے تو آپ یار سے یاری نبھانے کے لئے اٹھ کر چلے جائیں یہ نہ دیکھیں ادھر نبی کی نات پڑی جا رہی ہے محفل پاک جا رہی ہے عقیدہ رکھتے ہیں سرکار محفل میں آتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں مربانی کیا کریں میں بار بار گزارش کرتا ہوں بار بار اس طرح اٹھ کے نہ جائے کریں کر رہے ہیں کتنا میں نے بار بار مائی پہ کہاں پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں جو آپ بیٹھے ہیں میں آپ کو دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھ کے سلام پیش کرتا ہوں چھانٹی ہو گئی ہے بندے چاندنے پر نبی نو پساندنے آپ اپنی آوازیں بلند رکھیے گا تاکہ محفل سج جائے اور ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے مجھے بھی سب سے پہلے اس محفل پاک کے لئے حکم دیا گیا ہے میں نے آوٹ آف کنٹریز جانا تھا وہ تھوڑا شیڈول لیٹ ہوا ہے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اگر میں ہوا تو پھر میں ضرور آؤں گا میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں پر جب مجھے مائک ملے آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا تھا اور پیچھے پڑھنے والے کتنے ہیں میں بھی بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں میرے سینے میں بھی بہت کچھ ہے پڑھنے کو اور مجھ پر کوئی وقت کی قید بھی نہیں لگائی گئی لیکن کامیاب نقی بھی وہ ہے جو محفل پاک کے حسن کو ملوز خاتر رکھتے ہوئے اپنے عوان میں پڑھنے والوں کو پورا وقت دے کر منظر تک جائے میں کڑا ساؤن ڈالے دا مائک اپنا مائک سمجھی بیٹھا قوم صاحب آخری بار پڑھ رہا ہوں ہر کالی رات آقا کے ذکر سے روشن و منور ہے میں اپنے عوان میں پڑھنے والوں کو پورا وقت دینا چاہتا ہوں اگر کو وقت ملا تو ایک کلام کہ دو تینہ شعر سنا دوں گا ورنہ سب کو دعوت دوں گا اور محفل پاک کو تھوڑے وقت میں منظر تک لے جاتا ہوں اگر مجھے مائک تھوڑی دیر تھوڑی جلدی مل جاتا تو میں آج نیت کر کے آیا سی بھی ہیک وجہ تو پہلے ہیک نہ رہا سی لیکن تھوڑا مائک لیٹ ملائے پھر بھی میں اپنے تائیں آپ دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہا ہوں کوئی کلام نہیں پڑھ رہا دعوت دیتا جا رہا ہوں اور ابھی بھی گزارش کرتا ہوں جن کی دعاؤں سے آج اس مقام پر ہوں آپ سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ملتی ہے جس پر عمل کر کے کامرانی کی سند ملتی ہے جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں میری مراد اس پٹی کا فخر فخر سنا خانہ پاکستان موسٹ سینئر سنا خانہ مصطفیٰ جنہوں نے وقت کے تغیر تبدل کے ساتھ نات کے اصل رنگ کو نہیں چھوڑا غازالی زمان رازی دوران کا فیض لیے اس شاک کے دلوں پر راج کر رہے ہیں میری مراد جنابِ الہاج ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مقصود انداز کے ساتھ ہمارے قلوب کو تھنڈا فرمائیں ان کے متصل بات انشاءاللہ جڑا والا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے کیونکہ کافی دیر پہلے آپ تشریف لائے ہیں اور بڑے پرجوش اس وقت جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا تھنڈ کی وجہ سے اس طرح بیٹھے ہیں میں انتظامیاں سے کہوں گا اگر ایک دو انڈے مہمان کے لیے اور ساتھ ایک چائے کا کپ لے آئیں تو یہ اپنی حاضری کے لیے تھوڑا تیار ہو جائیں گے آپ کی مہربانی ایک نعرہ بلند کریں نعرہِ تکبیر سارے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق ہاتوچہ نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ تاجدارِ ختمِ نبو جی صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ آئیے محول کی سیاہ گوش میں بغیر ہی کو لمحا لیے جیسے آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں ضروری نہیں یہاں پر نکابت کی کچھ ہشار پڑے جائیں اور آپ کو جگایا جائیں آپ پہلے ہی جاک کے بیٹھیں یہاں نکابت کے لیے وقت لینا نکابت نہیں بلکہ ہماکت سمجھتا ہوں پہلی بار ہمارے جڑا والا سے مہمان یہاں پر ان کو دعوت دی گئی ہے زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں ان کو سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں بہاول پر وہ شہر ہے جہاں بتانا نہیں پڑتا کہ مہمان کی قدر کیسے کرنی ہے آپ سارے قدردان ہیں جتنے احباب بیٹھے ہیں سارے بازوک ہیں امید نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں کہ آپ چشتی صاحب کو چشتی رنگ سے سنیں گے فرنٹ پہ دو چار اب آپ اپنے فوٹو دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں جب دے اللہ نظرِ بد تو محفوظ رکھے انو جیبٹ پالو جی ماشاءاللہ مربانی تو اڈا جیڑا فون ہے جناب ماشاءاللہ کمال ہے اے جیسے رہا میں نموخاؤ نا اپنا فون اپنا تو تانو کہہ رہے ہیں اپنا موبائل فون تا وخاؤ ماشاءاللہ جنی دیر ہوگی میں اینج کر کے بیٹھا ہے چشتی صاحب دی ویڈیو بھی ریکارڈ کیتی ٹچ موبائل نہیں میں سمجھا بھی کمال ہے سارے دی ویڈیو بنای جاندہ ہے اور بعد پتہ لگیا بھی اہی کر کے بھی آر ڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اکھوچہ سبان اللہ جیندہ رو ہے میرا پراؤ نیل تماس کزار اپنے ایوان میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں کہیں آپ یہ نہ کہیں گے آپ کے پاس کہ آشار ختم ہو گئے تھے اس شیر کے بعد بنتا ہی یہی ملک صاحب کی حاضری جہاں پہ مکمل ہوئی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہی شیر بنتا ہے کیا چومہ کریں حسنین بھی عباس کا کرتا بیٹھا پتر بیٹھی پتر بیٹھی لائنیں دو پڑھنی ہیں ایک پڑھ دی دوسری پڑھ رہا ہوں اور میری باری نہ مٹھو صاحب ہے نہ عرشہ صاحب ہیں میرا دل کرتا ہے یہ بھی چھوڑ کے یہی پڑھ دوں سنے کون قصہ در دے دل میرا غم گسار چلا گئے توجہ کریں اب آبا فری چینل والوں سے کہوں گا کہ اب کیمرہ اگر گھومائیں تو ذرا تھوڑا احتیاط کے ساتھ آخر میں میری مائن بینیں بھی بیٹھی ہیں وہ کیمرے کی آنکھ سے محفوظ رہیں میں نے کہا چومہ کریں حسنین بھی عباس کا کرتا اگر سخنوری کے تاجر بیٹھے ہیں لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں تو اگلی لائن پہ آج کی محفوظ کی سب سے اونچی آواز آئے گی یہ میرا دعویٰ ہے اور جو اونچا بولنے میں کامیاب ہو جائے گھر جا کے ماں کے پاؤں چوم کے کہے اماں تے تیری ایمانداری کا نتیجہ ہے میں رات کے پچھلے پہر بھی پاکوں کے ذکر کے استقبال کر کے آیا ہوں میں نے کہا حسنین صاحب چومہ کریں آپ کو یوں لگے گا محفوظ ابھی شروع ہو رہی ہے ایک ہی لائن چومہ کریں حسنین بی ابباس کا کرتا ارے جنت کا سلہ اور ہے زہرہ کا سلہ اور ہے جنت کا سلہ اور ہے جنت کا سلہ اور ہے زہرہ کا سلہ اور ہے اب آپ بیٹھے نا تشریف لے آئیں معروف سنخان مصطفیہ جڑا والا کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے خوش خو اور خوش گلو موسینئر ناتخان ماشاءاللہ آپ ہمارے ملک کا فخر ہیں صفحول کے معروف ناتخان کلمہ شریف کا ورد جب کرتے ہیں آغاز میں میں چاہوں گا کہ انتخاب اسی سے کریں تو محفل میں کرکت آری ہو جاتی ہے ابھی آپ آغاز کریں گے یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں تو احباب تڑپ کے مدینہ پاکی گلیوں میں خود کو محسوس کرتے ہیں جناب ساجد علی چشتی صاحب چشتی رنگ میں اپنی حادری کا آغاز کرتے ہیں نعرہ تکبیر تو سا نعرہ سونا راندے جلدی لاؤ حادری شروع بسم اللہ اللہ آج ہم زندہ رہا ہو جا سونا جا سونا جا سونا جا سونا جا سونا 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 جدا ہاں تھریا ایمان در قدر گان بندہ سوان اللہ دلنا دعا کرو اللہ ساجد بھائی دی عمر دراز فرمائے اللہ پاک مکمل صحت انعال آپ سلامت رکھے سفر آسان فرمائے پہلی دفعے تیر رات دے اس ٹائم ٹھنڈے مولج آپ نے ہاں ٹھارے اللہ پاک آپ دی قدم قدم تی خیر فرمائے انہ نے جدوں پڑے پائی پائیاں دی در دی پائی پائیاں دی پاما میں گلی یاد آئی بہت پہلے میں اصاف اخبار چک کالم چھپیا سی اوہ دی ایک واقعہ انہ نے لکھیا میں یاد آیا لڑائیاں پراما چندیاں رہنی لیکن مانوی پراما نو پراما تی ہی بہت پہلے دا واقعہ ایک خو سی اوہ دی وچ عورت جا کے پانی پران جاندیاں سی تی پانی جدوں اوہ ڈول رسے دنال اوہ ڈول جاندہ سی پھر بالٹی پانی دی پر کے بار آن دی سی اوہ ایک وقت ایسا آیا کہ ڈول جائے لیکن واپس نہ آئے واپس خالی رسہ آئے اوہ ڈول کھل جائے بڑے پریشان پورا علاقہ ایک قہد پھیل گیا پانی اسے خود پران آن دی سی بڑے پریشان علاقے والیاں نے سوچا کوئی تک قربانی دی جڑا ویچ جا ویچ ہے جڑی اوہ ڈول آن نی دن دی واپس سار آٹکے پیچھے بھی اسی نہیں جاندے اس چک دی ویچ رین ایسا شخص ہوئی سی جی دن ادا پرار راضی نہیں سی ادا پرار نراز سی انہیں آکھے جی میں اس خود پینڈ والیاں دی خاطر جاندے تیار وکھر تیار بھی رولا کی لیکن میری ایک شرط پینڈ والیاں کیا کی شرط کہند جدو میں خود ویچ جاوان تی رسے نو پکڑن والیاں میرا پرا ویچ آمل ہونا چاہی دی اونا پرا دی جا کے منت ترلا کی تا اونا من نے اکھے بھی میں تو در بول دا ہی نہیں میں کیوں رسہ پکڑا آخر کار پینڈ والیاں نے جدو ترلا ترلا پایا تی او نال آگیا انہ رسہ پھڑ لیا جدو خود ویچ گیا انہ کی ویچ آگے ایک بڑی ڈرونی شکل باندر او خود ویچ بیٹھا او جدو ڈول جاند تی رسہ کھول دن تی او واپس پانی آن نہیں دن دن او جدو نیڑے گیا تی خود بھی ڈر گیا او دی جیب دی پینڈ والے نے رسہ کھچیا تی انہوں بار کھچیا جدو بلکل فرنٹ تی آیا او دن ویخوکی ہویا جدو بلکل فرنٹ تی آیا تی او دا دی شکل اس طرح دی سی کہ انہوں ویخ کے جدے جتنے پینڈ ڈالے تی نیو رسہ پڑیا سی او ڈر پھڑ کے کھلوتا سی انہیں باہر آنکے پھر ای گل کی تی انہیں کہ میں شرط لائی سی کہ رسہ پھڑن والے ویخ میرا پرانہ ضرور ہون سہی دا میں پتہ جنہ مرضی نراض ہو جائے ایک باب دا ہو آخر کم آنا ہے میرے پرانے ہی آنے دعا کرو جنہ دے پرانہ میں اختلافات نہیں اللہ دور کرے اور ہمیشہ میرا مالک کیونکہ باپ اگر ٹر جائے ماں اگر ٹر جائے تو روح دی تسکین واسطے پرانہ اتفاق جڑے سب تو پہلی سیڑی اگر اتفاق ہوئے گا جدہ پانج کاردے جی نے پانج اولاد یعنی سلسلے اگر پانچ اکو جگہ تبہ روٹی کھا رہے تو ماں باپ دیں اکھا نو ٹھنڈک مل دی اس طرح اگر اگر اپ پھوڑ پیدا نہ ہوئے اکی رہن تو اگر روح تسکین مل دی اللہ پاک جنہ دے پراہ بچھڑے نے اللہ انہ اتفاق اتحاد عطا فرمائے اور پلوان ہوئے جڑا کانڈل لالوے پلوان ہوئے جڑا اچھی اور جڑا کسے غلط گلتے بھی اگر کوئی گل ہو رہی ہے انہوں بھی پی جائے انہوں پلوان کہنے انہوں پلوان کہنے سرکار فرمائے حق تے ہندے باوجود چوک جائے او دی عزت کمی آجائے بروز قیامت میرے کو لیل دل نہ دعا کرو اللہ پاک جڑا ہے پرامد آپ اتفاق عطا فرمائے اور جنہ دے والدین سلامت نے اللہ سلامت رکھے جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے اللہ قریق رحمت فرمائے میں تھے تین تچار پانجلان کر اللہ نے سارے بغیر ہی کوئی شیر پڑے دعوت دیتا جا رہے ہم حالان کہ میں سفر کر آیا تو میں دعوت دیتی گئی میں صرف اس واسطے بغیر ہی کوئی شیر پڑے دوستان دعوت دیتی ہے کہ کوئی اے نہ کوئے بھی جڑی زیادہ ہو گیا میں رہ جد سٹیج نات پڑ دیا تو پرچی آن دی ماں دی شان سناؤ روزان نہیں باب دی شان سناؤ کئی بچار ہیں تو پتہ نہیں نات کنوں کہند دنے لمحہ فکری پرچی تے لکھ دیں ماں دی نات سناؤ حالان کہ اللہ کا ذکر حامد ہے نبی کا ذکر نات ہے باقی سب مناقب ہیں مولا علی کا بھی ذکر کر رہے تو اسے ہم نات نہیں کہہ سکتے وہ صرف منقبت ہے نات صرف میرے آقا کی تاریخ ہے اب ماں کی شان باپ کی شان کا کہا جاتا ہے سرکار فرماتے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے سب سے زیادہ پیار میری ذات سے نہ ہو جائے رات کے اس پہر کوئی ایسا بندہ ہے جو حضور کے والدین کی شان سننا چاہے دعا کرتا ہوں جو حضور کے اببا جی کے لیے ایک ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے اس کے والدین کی اللہ پاک خیر فرمائے اگر زندہ ہیں تو سلامت رکھے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ غریق کی رحمت فرمائے صرف دو شیئر حضور دے والدین دیشان نکابت دی دنیا پہلی باری سنوں گے پہلے کسے نقیب نے ساجد بھائی نے بڑے نوکبان سنے ہیں کسے نقیب نے والدین دیشان نہیں پڑی والدین رسول میں پڑھ رہے ہم پوری توجہ میں نے کہا نرال عظمت آسمان حضور دے والدین دیشان تے صرف اہی اہی کرنا ہے تو پھر میں نہیں پڑھ دا اگر دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھ دے پھر میرا دل کر کیونکہ حضور دے والدین دیشان ہے اتھے جو میں تو آجے ماں باپ دیشان پڑھ تے تسی بے کے خوش ہوگے تجھے حضور دے والدین دیشان تسی اتھے پڑھوگے اتھے سنوگے اتھے بولوگے گمبہ دے خضرہ چے حضور راضی ہونگے بابا فرید چینل والے اندھے واسطے اے منو کچھ اشار سینڈ کیتے گئے کہ اے تسی ضرور پڑھنے نہیں اے دیوچوں میں ایک شیردہ جڑا منو سب کو اچھا لگیا مودہ انتخاب کر دینا